وہ تب بھی جات پات کے نام پر سماج کو باٹھتے تھے اور آج بھی پردان منتری موڈی کا وپچ پر حملہ جاتی دھرم کے نام پر برہم فیلا رہا وپچ نمسکو اور دوستو میں رتنم سنگ اور آپ سے بھی کٹرگر نیوز میں سوگت ہے مدی پردیش میں اس سال کے انت میں ہونے والے ویدان سبا چناؤں کے مدی نظر پردان منتری نرین موڈی راج کے دورے پر ہیں اسی کرم میں وہ سوموار 2 اکٹوبر کو گولیر پہنچے جہاں انہوں نے راج کے لیے 19,000 کروڑ روپے سے ادھک کی پریوزناؤں کا ادھگاٹن کیا پردان منتری موڈی نے وپچ پر نسانہ ساتھتے ہوئے کہا وکاس ویرودی لوگوں کو دیش نے 6 دسک دیئے اگر 9 سال میں اتنا کام ہو سکتا ہے تو 60 سال میں کتنا ہو سکتا تھا وہ نہیں کر پائے یہ ان کی ناکامی ہے وہ تب بھی گریبوں کے بھوناؤں سے کھیلتے تھے آج بھی وہی کھیل رہے ہیں وہ تب بھی جات پات کے نام پر سماس کو باٹتے تھے اور آج بھی وہی پاپ کر رہے ہیں وہ تب بھی برشتہ چار میں ڈوبے رہتے تھے اور آج بھی گھر برشتہ چاری ہو گئے ہیں پردان منتری موڈی نے یہ حملہ ایسے سمیں کیا ہے جب سوموار 2 اکٹوبر کو ہی بیہار سرکار نے جاتی کو لے کر سروے ریپورٹ جاری کی ہے پردان منتری نے کہا کانگریز کی گھمنڈیا گڑ بندن کے نیتا مہلاؤں کو لے کر کیسی کیسی اپمانجنگ باتے کر رہے ہیں یہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں یہ چاہتے ہی نہیں کہ مہلاؤں کو ان کا حق ملے اسی لیے بہانے بنا رہے ہیں جاتی دھرم کے نام پر برہم پھیلا رہے ہیں پردان منتری موڈی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ایک سال میں کوئی بھی سرکار اتنے لوکارپڑ اور سیلنیاز کا کام نہیں کر سکتی جتنا ایک دن میں ہماری سرکار نے کیا مدیپردیش کا وکاس وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کے پاس نہ تو کوئی سوچ ہے اور نہ ہی وکاس کا روڈ میپ ہے ان کا تو بس ایک ہی کام ہے دیش کی پرگتی سے نفرت کرنا اپنی نفرت میں یہ دیش کی اپلبدیوں کو بھی بھول جاتے ہیں بررپور ٹریگر نیوز